اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہ آج بہت ہی خوبصورت سا بوٹ پائپنگ کا نیک دیزائن میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ بھی پلیکٹ میں میں بنانے والی ہوں تو ویڈیو کو آپ نے پورا فول انڈ تک ووچ کرنا ہے تاکہ پورا پروسیجر آپ کو سمجھ آجائے تو یہ بینی شرٹ کی کٹنگ کی ہوئی ہے اس میں تین کلرز ہیں تو اس میں سے ٹو کلرز جو ہیں وہ میں پٹی کے اوپر سلائی لگانے میں استعمال کروں گی اور ایک جو کلر ہوگا زنگ کلر اسے میں بوٹ پائپنگ کروں گی ایک سلائی محرون کی ہوگی اور دوسری یوک کلر کی یلو کلر کی ہوگی تو یہ تقریباً ون انچ کے قریب میں نے یہ پٹی جو ہے وہ چڑائی میں کٹ کی ہوئی ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ مجھے کیونکہ میں نے وی کولر چائنیس سٹائل میں بنانا ہے پیچھے سے گھوم کے وہ آئے گا آگے کی طرف تو اس کی تقریباً لیندھ میں نے لی ہے فورٹی وان انچ تو یہ محرون کلر کی جو دو آپ کو بابنز نظر آرہی ہیں اس کے اوپر میں نے تھریڈ بھرا ہوا ہے اور ان دونوں کا تھریڈ میں لے کر ایک ایک دھاگہ میں ایک اور بابن کے اوپر بھر رہی ہوں تو اس طرح یہ ڈبل دھاگہ میں نے بھر لیا ہے اور دوسرا کلر میں نے یوک کلر جو ہے وہ بھی میں نے بابن کے اوپر بھر کے رکھ لیا ہے تو سب سے پہلے محرون کلر کا جو دھاگہ ہے اس کو میں نے شٹل کے اندر لگا دیا ہے بابن کو اور تھوڑا سا میں نے شٹل کا جو پیچ ہے اس کو ڈھیلا کر دیا ہے اب یہ جو ہماری پٹی ہے اس کی اوپر میں تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ یہ ترچھی سلائن ساری نشان لگاؤں گی ترچھی لائنیں ڈرو کر لوں گی تقریباً ہاف آف انچ کے گیپ سے میں نے یہ لائنیں ڈرو کر لی ہیں پوری پلیکٹ میں اب ایک ایک سے لائن کو چھوڑتے ہوئے میں محرون کلر کے دھاگے سے اس کی اوپر سلائیاں لگاتی جاؤں گی ایک لائن جو ہے اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی اور دوسری لائن کو میں سکپ کرتی جاؤں گی اس طرح یہ پوری جو پٹی ہے میں اس کے اوپر ایک ایک لائن کو چھوڑتے ہوئے محرون تھریڈ کے ساتھ نشان کے اوپر سلائی لگا لوں گی اوپر کو جو دھاگہ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے تو اب یہ دوسرے کلر کے جو ڈبل تھریڈ ہے میں نے بابین کے اندر بھرا ہوا ہے یوگ کلر کا اب میں اس کے ساتھ یہ سلائیاں لگا رہی ہوں جو ہم نے ایک ایک لائن سکپ کی ہوئی تھی اب میں اس کے اوپر یہ سلائیاں لگا رہی ہوں تو اس طرح میری ایک سلائی محرون اور ایک یوگ کلر میں آتی جائے گی دھاگہ آپ نے کٹ نہیں کرنا اسی طرح آپ نے مشین کو نیچے کی طرف لاتے جانا ہے اور ریکوائرڈ جو لائن ہوگی اس کے اوپر آپ نے سلائی چلاتے جانا ہے اس طرح سے یہ آپ کا ساری پٹی تیار ہو جائے گی اب یہ میں نے جو بوٹ پائپنگ کے لئے فیبرک لیا ہے یہ تقریبا زنگ کلر میں ہے یہ بھی کمیز کے اندر یہ کلر موجود تھا تو اسی لئے میں نے اس کلر کو چوز کیا ہے تو یہ فیبرک جو میں نے لیا ہے یہ پیور کا فیبرک ہے اور اس میں تھوڑا سا مجھے یہ ایشو آرہا تھا کہ اس کے تھریڈ بہت زیادہ نکل رہے تھے تو اس کو لگانے میں مجھے کافی پرابلم ہوئی لیکن کلر اچھا سا میچ ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے اسی یوز کیا ہے اب میں نے اس کو فیبرک کو جو ہے وہ پٹی کی رائٹ سائیڈ کی طرف اس کا فیس رکھا ہے اس کا بھی رائٹ سائیڈ اور پٹی کا بھی اور پٹی پہ میں نے ایک بوٹ کے یعنی ایک پیر کے بخیے سے میں نے پوری پٹی پر سلائی لگا لی ہے اور یہ آپ دیکھیں سائیڈ سے جو تھریڈ وغیرہ نکل رہے تھے میں اس کو فنشنگ کے لئے کٹ کر رہی ہوں یہاں سے آپ اس کو اچھی طرح سے فنش کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو نیچے میں نے زنگ کلر کا فیبرک لگایا ہے اس کو میں نے اندر کی طرف اس کو آپ ٹرن کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو ہم پریس لگا کر نیٹ کریں گے اس طریقے سے ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے پریس لگا لیں گے پوری پٹی پر میں نے اسی طرح سے اس کو دوسری طرف ٹرن کرتے ہوئے پریس لگا لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوسرا ایک میں نے فیبرک لیا ہے پٹی لی ہے تقریباً یہ 1.5 انچ وائیڈ پٹی لی ہے اس کو میں نے اس کے نیچے رکھا ہے اور سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے اب میں بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کر سلائی لگا رہی ہوں بکرم کے اوپر سلائی نہیں لگانی ہے بکرم سے تقریباً آپ نے اتنا گیپ دینا ہے جتنا ایک سوئی کی موٹائی ہوتی ہے اتنا گیپ دیتے ہوئے آپ نے اس کو سلائی لگا لینی ہے اور یہ کپڑا اس طرح سے اس کے ساتھ سٹیچ ہو جائے گا اب اس کو دوسری طرف ہم ٹرن کریں گے اور یہاں پہ ہمیں پھر ایک دفعہ اس کو پریس لگانی ہے تاکہ اس میں اچھی سی نیکنس آ جائے اس کو پریس لگانے کے بعد اب ہم نے جو ایکسٹرا کپڑا نیچے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اس کو ہم دوسری طرف ٹرن کریں گے اس طریقے سے اور اس کے ساتھ یہ جو پٹی کے ساتھ جو ایکسٹرا ہمیں کپڑا نظر آ پھر شہر Given اس کو اندر کی طرف ٹرن کرنا ہے پوری پٹی پر ہم اسی طرح اس کو پریس لگا کر اندر کی طرف ٹرن کر لین گے اور اب اس کو اس طرح سے آپ نے دوسری طرف ٹرن کرنے کے بعد جو نیچے سے آپ کو ایک ایکسٹرا کپڑا بڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ اوپر کی طرف اس طرح سے ٹرن کر لیں گے تو اس ٹرن کیے ہوئے کپڑے کو ہم اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے تو اس طرح اندر کی طرف اس فیبرک کو ٹرن کرنے کے بعد ہماری پلیکٹ جو ہے وہ سٹچ کرنے کے لیے ریڈی ہے اب اس کو ہم شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو شرٹ کے سب سے پہلے ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ میں تقریباً دھائی سے پونے تین انچ کی چڑھائی میں اوپر سے نشان لگا لیا ہے کیونکہ یہ ایک ینگ گرل کے لیے میں سٹچ کر رہی ہوں اور یہاں سے میں نے تقریباً آٹھ انچ کی ڈیپت پہ یہ نشان لگا کر ایک وی شیپ ڈرو کر لی ہے اوپر سے تقریباً ساڑھے چودہ انچ پہ میں نے یہاں پہ نشان لگایا ہے یہاں تک ہماری پلیکٹ نے ریڈی ہونا ہے تو یہ میں نے وی کے اوپر اس کی کٹنگ کر لی ہے اور پٹی کی ہم چڑھائی اب میر کریں گے ہماری پٹی کی جو چڑھائی ہے تقریباً ون انچ ہے تو ہمارا جو وی ج میں گیپ بننا ہے وہ ون انچ کا بنے گا اور یہ میں نے ہاف انچ پہ نشان لگایا ہے اور اوپر بھی میں اسی طرح سے ہاف انچ پہ نشان لگا لوں گی تو یہ نشان جو ہے ہمارا سلائی کا ریڈی نشان ہے اب یہ اندر کی طرف ایک اور نشان لگایا ہے تو یہاں سے میں نے بلکل یہ پریق سا کپڑا جو ہے بیچ میں سے ٹرم کر کے نکال دینا ہے اور باقی جو ہمارا نشان تک گیپ ہے وہ ہمارا سلائی کا مارجن ہے اب تیرے سے ہم سلائی لگا کر جوڑ لیں گے فرنٹ اور بیک کو شرٹ کو میں نے اس طریقے سے بچھا لیا ہے اور یہاں پہ میں مارجن کے نشان لگاؤں گی دونوں طرف ہاف انچ کا ہم نے مارجن چھوڑنا ہے اور نیچے میں نے تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے نشان لگایا ہے اور یہاں سے تیچھے نشان لگا کر ہم کٹنگ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ پیپر پیسٹنگ جو ہے وہ بیک سائیڈ کی طرف ہم نے اس کے ساتھ پیسٹ کر دینی ہے تاکہ ہماری جو پلیکٹ ہے وہ نیٹنس سے بنے اور پیسٹ کرنے کے بعد اسی نشان کے اوپر میں نے ان کی کٹنگ کر لی ہے ترشے نشانوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہاں بیچ میں جو ہمارا گیپ ریڈی ہوا ہے یہ ون انچ کا ہے نیچے سے جو آپ کو ٹرائنگل شیپ میں نوک نظر آ رہی ہے اس کو میں نے اندر کی طرف ٹرن کر دیا ہے اور یہ جو سلائی کا آپ کو مارجن نظر آ رہا ہے اس کو ہم پٹی کے اندر رکھتے ہوئے اب یہاں سے ہم پٹی کو اٹیچ کرنا شروع کریں گے موسیقی تو پلیکٹ ہماری شرٹ کے ساتھ سٹچ ہو چکی ہے یہاں سے ہم تھریڈ کو کٹ کر دیں گے اور نکالنے کے بعد اب آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے تیرے کی سلائیوں سے اس طرح سے پکڑنا ہے اور دونوں سائٹ سے اسی طرح سے بیلنس کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم پریس لگائیں گے تاکہ اس کی جو شیپ ہے کرو شیپ میں اس کو ہم جس طرح کی ہم ریکوائرڈ ہے اس شیپ میں اس کو لے آئیں پٹی کو اب اس کو پلیکٹس کو اندر کی طرف ہم نے اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے اندر کی طرف دبانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر پریس لگائیں گے یہ دیکھئے یہ اس میں کرو شیپ آنا شروع ہو گیا ہے مجھے اس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہے یہ نیک کے ساتھ ساتھ خود ہی بیٹھ گئی ہے اور نیچے سے بھی دیکھیں آپ اس میں بلکل بھی کوئی جھولنی آرہا ہے کوئی چونٹنی آرہی ہے اب اس کے بعد ہم نے کپڑے کو اوپر کی طرف ٹرن کرنا ہے اور نیچے جو پلیکٹ ہے اس کو ہم یہ جو ہمارا ٹرائنگل والا ایک پارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے رکھ کر سٹچ کرنا ہے اس میں آلرہی ایک کریز بن چکی ہے اسی کریز کے اوپر میں نے اس کو سلائی لگا دی ہے ایکسٹرا نیچے سے ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے تو یہ ہماری پلیکٹ جو ہے یہ نیچے سے بلکل بند ہو گئی ہے فینشنگ کے ساتھ اب ہم نے نیک کو جتنا ہم نے اوپن رکھنا ہے اوپر سے ہم اس کو میر کریں گے تقریبا ساڑھے ساتھ انچ کا میں نے نیک اوپن رکھنا ہے اور یہاں نشان لگا لیں گے اور باقی جو ہے اوپر سے اوپن رہے گا نیچے سے ہم اس کو سلائی لگا کر بند کر دیں گے تو یہ اب یہ ہماری بوٹ پائپنگ جو نظر آ رہی ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ میں رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں اور یہ سلائی ہم لگاتے لگاتے اس کو پورا بیک سے گھما کر آگے کی طرف لے کر آئیں گے اور اسی سلائی کے دوران ہمارا نیک جو ہے وہ ہماری ریکوائرڈ لیند کے مطابق بند بھی ہو جائے گا اور یہ ہماری بوٹ پائپنگ جو ہے وہ بھی فینشنگ کے ساتھ بیٹھ چاہے گی تو یہاں تک میں نے اس کو سلائی لگا کر روک دیا ہے اور یہ ہمارا نیک جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے تو جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو